اسلام علیکم جی آج ہے ہمارے پاس سلائیڈ نوبر 1033 اور ہمارے پاس ٹاپک ہے سیلو تھیورمز جب سیلو تھیورم ہمیں ان کی ضرورت کیوں پڑی یہ جو ہمارے پاس فائنائٹل جنریٹیڈ ابلین گروپس ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے پاس فنڈامینٹل تھیورمز ہیں وہ ساری انفرمیشن دے دیتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں فائنائٹ نون ابلین گروپس کی تو پھر ان کی جو سٹڈی ہے وہ بہت کمپلیکیٹیڈ ہو جاتی ہے تو پھر انہیں سٹڈی کرنے کے لیے ہم سیلو تھیورمز یوز کرتے ہیں سیلو تھیورمز گیو اس سم امپورٹنٹ انفرمیشن اباؤت دیم مطلب اباؤت فائنائٹ نون ابلین گروپس اور لنگرانش تھیورم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس سب گروپ پر آرڈر ہوگا وہ گروپ کے آرڈر کو ڈیوائٹ کرے گا ٹھیک ہے فائنائٹ گروپ کے آرڈر کو اگر جی ابلین بھی ہے تو لنگرانش تھیورم کا جو کنورس ہے وہ بھی ہولڈ کرے گا نون ابلین کے لیے لنگرانش تھیورم کا کنورس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا یعنی کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس جی کے آرڈر کے ڈیوائزرز ہیں ان سب کا ایک آرڈر کا ایک سب گروپ موجود ہوگا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اے فور کے ہم نے بات کی تھی اے فور یہاں پہ آلٹرنیٹنگ گروپ ہے مطلب سیٹ آف ایون پرمیٹیشنز ہے اور جس کا آرڈر تھا ٹویلو ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ٹویلو کا ڈیوازرز سکس بھی تو ہے لیکن اس کا کوئی بھی ایسا سب گروپ نہیں تھا جس کا آرڈر سکس ہو اس لیے اب یہ نون ابلین گروپ ہے اب نون ابلین گروپ جی میں نو سب گروپ آف سم آرڈر دی ڈیوائیڈنگ جی یہ جو سیلو سیورم ہے ہمیں لگرانش شرم کا ایک ویک سا کنورس پروائیڈ کر دیتے ہیں کس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر ڈی جو ہے وہ جی کے آرڈر کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو پھر اگر ڈی جو ہے کسی پرائیم نمبر کی پاور ہے تو پھر ہی اس کا کوئی سب گروپ ہوگا جی کا پھر وہ کوئی سب گروپ ہوگا جس کا آرڈر ڈی ہوگا مطلب یہ جو دیوائیڈر ہم نے لیا ہے جیسے ہماری ایگزیمپل میں کیا تھا کہ سکس ڈیوائیڈر تھا ٹویلف تھا اگر سکس جو ہے کسی پرائیم نمبر کی پاور بن چاہتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ سکس اوڈر رکھنے والا ایک سب گروپ موجود ہوگا جی کا note that six is not a power of a prime اب دیکھیں سکس تو کسی پرائیم نمبر کی پاور میں نہیں آتا اگر ہم اس کی فیکٹرائزیشن کریں تو پھر یہ سیلو تھیورمز جو ہوتے ہیں یہ ہمیں سب گروپ کے نمبر بھی بتاتے ہیں کہ اتنے سب گروپ بن سکتے ہیں اور ان تمام سب گروپ کا آپس میں ریلیشن بھی بتائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے یہ جو سیلو تھیورمز ہم نیکسٹر لیکچورز میں دیکھیں گے وہ ان سے میں پتا چلے گا کہ یہ سیلو تھیورم جو ہے فائنائٹ نو نو بیلین گروپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت useful ہے ان کے لیے اور سیلو تھیورم کے جو پروفز ہیں ہمارے پاس وہ ہمیں action of a group on a set کی اپلیکیشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں اب ہم action of a group on set پڑ چکے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ایک set ہوتا تھا اور ایک گروپ ہوتا تھا دونوں separate ہوتے تھے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو set ہوگا وہ گروپ سے ہی بنایا گیا ہوگا گروپ کے elements کو ہی چوز کر کے ایک set بنایا گیا ہوگا اور کچھ examples میں ایسا ہوگا کہ جو ہمارے پاس گروپ ہوگا وہ ہی ہمارے پاس ایک set بھی ہوگا ٹھیک ہے sometimes it is a collection of co-sets of a subgroup بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم subgroup کی co-sets کی collection کو set consider کرتے ہیں and sometimes it is a collection of subgroups اور بعض وقت پھر وہ subgroups کی collection کو ہی ہم set consider کرتے ہیں جی ہم پڑھ رہے ہیں سیلو تھورم جگر x ہمارے پاس ایک بھی a finite g set ہے ٹھیک ہے g set ہے پھر g set کیسے orbit ہم پھر کیسے define کرتے تھے کہ set میں سے کوئی بھی ایک element لے لیا x اور orbit of x in x under g کس طرح کی ہوتا تھا وہ تمام انہیں تمام elements کا set ہوتا تھا کس طرح کی قوم کے g x کے جس میں g جو ہے یہ capital g مطلب group سے belong کر رہا ہے اور x جو ہے یہ ہمارے پاس set سے belong کر رہا ہے g set سے ٹھیک ہے suppose that there are r orbits r orbits ہمارے پاس مطلب r set ہیں اس طرح کے in x under g and let x1, x2 and so on xr contain one element from each orbit in x نہیں x کے ان تمام elements کو use کرتے ہوئے ہمارے پاس جو x میں orbit ہے اس کا ایک ہی element بن رہا ہے ٹھیک ہے now every element of x is in precisely one orbit پھر کیا ہوگا کہ x کے تمام elements کا ہر element کا ایک ہی orbit بلیں گا ٹھیک ہے اور پھر x کا order کیا ہوگا x equals to submission ہوگا ان تمام orbits کا from i equals to one سے r تک ٹھیک ہے ہمارے پاس x کے elements ایسی ہیں نا one سے r تک تو ہمارے پاس mission بھی one سے r تک ہوگا یہ ہمارے پاس پھر x کا order بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے x کے elements کو use کرتے ہوئے یہ orbit بنائے ہیں اگر ہمیں orbit پتا چل جائیں کہ کہاں سے کن elements تک بن رہے ہیں ٹھیک ہے x1 سے xr تک بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ x1 x2 x3 and x0 r تک جو elements ہیں یہ x کے elements اور وہ پھر x کا order بن گیا there may be one element orbits in x ٹھیک ہے یعنی x g set ہے تو کس طرح کا set ہے xg equal to x belongs to x or g belongs to capital g وہ اس طرح کے تمام elements آئیں x k جس پہ ہمارے پاس g action جو fix ہوگا مطلب اگر g apply x پہ x x x is precisely the union of the one element orbits in x ٹھیک ہے یعنی one element x ka element آ رہے ہے okay let suppose there are s one element orbits اب ہمارے پاس x s elements ہیں ٹھیک ہے where s r سے چھوٹا بھی ہو سکتا equal بھی ہو سکتا 0 سے greater بھی ہو سکتا equal بھی ہو سکتا then x g set ka order cardinality or order same thing ہوتے ہیں ٹھیک ہے order ہمارے پاس اگر s equal s equal ہی آئے گا and re ordering the x i if necessary اور پھر x i mtlb x co reorder بھی کر سکتے اگر ہمیں ضرورت ہو تو پھر ہم جو above equation ابھی ہم نے کیا دیکھی x order equal to submission i 1 سے r تک تھا اور g x i کا order ٹھیک ہے مطلب ہمارے پاس g sets کا order بنا تھا اس equal تھا x order ٹھیک ہے اب پھر اس equation کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں x order equal to x g set order کیونکہ یہ same thing آگئی کیونکہ ہمارے پاس x تمام elements g set میں بھی x g order plus smission g x i s plus 1 x g order x x 1 سے r تک جا رہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس x order مطلب ان دونوں کے addition کے equal ہو جائے گا most of the results of these modules will flow from above equation یعنی اس equation کو use کرتے ہوئے ہم بہت سارے results نکال لیں ٹھیک number n and let x be a finite g set x جو ہے finite g set then پھر کیا ہوگا x order ہوگا is congruent 2 is کہ x g set order cardinality mode p p here prime number now ہم prove we equation we use this notation is g x i divide x order x x x اسے ہمیں یہ بھی پتہ چاہ رہا ہے کہ g x i اس کا جو order ہے یہ g کے order کو بھی divide کرے گا مطلب ہمارے پاس جو group ہے اس کے order کو بھی divide کرے گا consequently اسی طرح سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس prime number ہے p یہ divide کرے گا g x i کو کیونکہ ہمارے پاس جو x g یہ g set ہمارے پاس یہ modulo p ہے ٹھیک ہے prime number ہے تو جو ہمارے پاس p order ہے اس کا modulo ہے p prime number وہ g x ہے مطلب اس g set کے order کو بھی divide کرے گا ٹھیک ہے for this condition okay above equation then shows that پھر اب یہ جو equation ہمیں کیا بتا رنالٹی کو اگر ہم minus کریں اس divisible ان کا جو difference ہوگا وہ ہمارے پاس divisible by p ہوگا ٹھیک ہے prime number ہوگا so اس سے ہمیں پتا چڑھ رہا ہے کہ ہمارے پاس x کا order is congruent to x g order اور modulo p ہمارے پاس definition موجود ہے کہ p ہمارے پاس prime number ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی ہمارے پاس group g اگر آئے گا تو پھر ہم اس group کو بولیں گے کہ یہ p group ہے اور اس g کے کسی بھی sub group کو پی سب گروپ تب بولیں گے اگر ہمارے پاس جو sub group ہو وہ خود بھی ایک p group ہو مطلب سب group کا بھی ہر element جو ہوگا اس کا order p پرائم نمبر کی کچھ پاور ہم نیکس لیکٹر میں کریں گے چینل کو سب سب سکر کیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ